بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی بائیک کے پرانے ہیڈ کو بلکل نئے جیسے بنا سکتے ہیں بلکل فریش بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل پروسس ہے اور خرچت بھی بہت ہی کم ہے آپ گھر میں اپنی بائیک کے ہیڈ کے اوپر یا اس طرح کے نشان ہو یا کسی بھی سلور پارٹس کے اوپر اس طرح کے گہرے نشان ہو تو ان کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ویڈیو آپ کو انڈ تک دیکھنا ضروری ہے اور سارا پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہیڈ کی فائنل لک کیسے ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فائنل لک کچھ اس طرح سے ہوگی یہ وہی ہیڈ ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہے اس کے اوپر کوئی پینٹ وغیرہ نہیں کیا گیا یہ دو ہزار پانچ مارڈل موٹر سائیکل کا ہیڈ ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی اسی لئے ہم نے اسی ہیڈ کو چوز کیا چلیے جی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹاٹری لینی ہے صرف و صرف بیس روپے کی اس کو آپ نے پانی کے اندر مکس کر لینا ہے اگر پانی آپ گرم کر لیں اچھی طرح تو زیادہ بیسٹ ہے ادر وائز آپ ایسا ہی اس کو مکس کر لیں تو کام پھر بھی ویسا ہی کرے گی ٹاٹری کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس ہیڈ پر اپلائی کرنی ہے جس کی وجہ سے ہیڈ کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن میک سابن ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ نے ٹاٹری لینی ہے اور برش لینا ہے برش کی مدد سے آپ نے ٹاٹری والا پانی ہیڈ کے اوپر لگانا ہے اور اس کو برش کی مدد سے ہی رگڑنا ہے یہ ٹاٹری والا پانی آپ نے پورے ہیڈ پر لگانا ہے دوستو پنڈی اور اسلامباد کے لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے آپ یا آپ کا کوئی ریلیٹیو بیمار ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے مثلا کوئی کٹ وغیرہ آ گیا ہے یا کوئی فیکچر ہے اس کی ڈریسنگ کروانی ہے یا کسی قسم کی میڈیسن چاہیے ڈریپ وغیرہ لگنی ہو آپ کا چیک اپ ڈاکٹر آپ کے گھر پر آ کر ہی کریں گے لیڈیز ڈاکٹر کی بھی سہولت مجود ہے اور میل ڈاکٹر کی بھی سہولت مجود ہے یا آپ کو کرونا کی کوئی علامات محسوس ہو رہی ہیں تو پھر بھی آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ڈاکٹر آپ کا گھر پر آ کر چیک اپ کریں گے آپ کو میڈیسن دیں گے آپ گھر پر رہیں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں چلیے جی واپس اپنے کام کی طرف آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹاٹری والا پانی آپ نے پورے ہیڈ پر لگانا ہے یا انجن کا وہ حصہ جو آپ بالکل لیں جیسا کرنا چاہتے ہو یا فریش کرنا چاہتے ہو کلر والی جگہ کے علاوہ یعنی انجن کے جو دو مین پیس ہیں ان کو بھی آپ اسی چیز کی مزد سے اچھی طرح ساف کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹاٹری کا پانی تو لگایا لیکن ہیڈ بالکل صاف نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پہلے پینٹ ہوا ہوئے پینٹ اس کے اوپر جلا ہوئے جس کی وجہ سے اس پہ گہرے نشان کو زیادہ ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر پینٹ ریموور لگانا ہے اس کی مزد سے ہم نے اس کا پہلے والا پینٹ ریموور کرنا ہے اس کے بعد اس کی ہم نیچے والی کنڈیشن چیک کریں گے کہ اس کی کنڈیشن کس طرح کی نکلتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم اس کے اوپر پینٹ ریموور لگا رہے ہیں اس کا پہلے والا پینٹ خود بخود اترنا شروع ہو گیا تو آپ نے یہ پینٹ ریموور پورے ہیڈ پر لگانا ہے اگر جو پینٹ جو ہیڈ پر ہوا ہوئے وہ سپری والا ہو یعنی کچھا پینٹ ہو تو آپ پیٹرول کی مدد سے بھی اتار سکتے ہیں اگر پیٹرول سے نہ اترے تو پھر آپ نے اس کو پینٹ ریموور کی مدد سے ہی اتارنا ہے اور پینٹ ریموور کو تھوڑا دھیان سے استعمال کرنا ہے پینٹ ریموور کا استعمال کرتے وقت آپ نے گلوز کا ضرور استعمال کرنا ہے پینٹ ریموور لگانے کے بعد آپ پانی یا پیٹرول کی مدد سے ہیڈ کو اچھی طرح واش کر لیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ ریموور استعمال کرنے کے بعد کنڈیشن کچھ اس طرح سے نکلی ہے ابھی دوبارہ سے پھر ہم نے ٹاٹری والا پانی برش کی مدد سے اس کے اوپر ہیڈ کے اوپر دوبارہ سے لگانا ہے اور رگڑنا ہے تو ٹاٹری والا پانی لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اس کو پانی کی مدد سے دوبارہ اچھی طرح واش کرنا ہے ابھی ہم یہ جو واش کر رہے ہیں یہ پانی کی مدد سے اس کو اچھی طرح واش کر رہے ہیں تو دوستو ٹاٹری کا کام بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ہم نے اس کو پانی کے ساتھ واش کر لیا ہے ٹاٹری والا پانی یوز کرنے کے بعد صاف پانی کی مدد سے ہم نے اس کو دولیا ہے یہ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بہتر ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو اور زیادہ بہتر کرنا ہے اس کے لئے ہم نے لیمن میک سابن آپ لیکوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیمن میک سابن کو آپ نے برش کی مز سے ہیڈ پر اسی طرح رگڑنا ہے جیسے آپ نے ٹاٹری والا پانی رگڑا تھا کیونکہ اکثر ٹاٹری والے پانی کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ سلور والی واش کرتے ہیں دھوتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کالا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اپنی بائک کے کسی بھی پارٹس کو تو آپ نے بعد میں لیمن میک سابن کی مز سے اس چیز کو اچھی طرح واش کرنا ہے جس چیز کو آپ نے ٹاٹری کے ساتھ دھویا ہو لیمن میک سابن سے اچھی طرح آپ نے پورے ہیڈ کو صاف کرنا ہے پھر باری آ جاتی ہے اس کو واپس پانی کے ساتھ آپ نے دھونا ہے برش کی مز سے اچھی طرح دھونے کے بعد آپ نے اس کو خوش کرنا ہے اگر آپ یہ دو طریقے کسی بھی نئی بائک پر اپلائی کریں گے تو اس کا ریزلٹ بلکل جینین کی طرح ہوگا کوئی اس میں بفنگ وغیرہ نہیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فائنل ریزلٹ ہے ٹاٹری اور لیمن میک سابن کا اگر آپ چاہتے ہیں یہ اور زیادہ نئے جیسا ہو جائے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈریل مشین ہونی چاہیے اور اس طرح کے چھوٹے بف برش ہونے چاہیے جو ہم ڈریل مشین کی مدد سے یوز کر سکتے ہیں یہ بفنگ کا سمان آپ کو کسی بھی ملٹ سٹور سے مل جائے گا یعنی جہاں سے ہیوی مشینریز کے لیے سمان ملتا ہے تو یہ سارا سمان تقریباً ساڑھے تین سو روپے کا ہے یہ تین عدد برش آپ جو دیکھ رہے ہیں دو ڈریل مشین کے لیے ہیں اور ایک گرینڈر کے لیے ہیں یہ گرینڈر والا کہیں اور یوز ہوگی ان چھوٹے بف برش کی مدد سے ہم نے ہیڈ کو بف کرنا ہے بغیر کھولے آپ بغیر کھولے بھی ہیڈ کو بف کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے چھوٹے بف برش کو ڈریل مشین کے اندر اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے ہیڈ کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے بڑے دھیان کے ساتھ تو ہیڈ بلکل نئے جیسا ہو جائے گا بلکل فریش ہو جائے گا اگر آپ بف نہیں کرنا چاہتے تو بلکل اریجنل کی طرح جو کنڈیشن ہوتی ہے ہیڈ کی وہ آپ کے سامنے تھی آپ ویسے بھی اگر جو چلانا چاہیں آپ کی مرضی دوستو آپ نے اسی طریقے سے ہیڈ کے اوپر بف لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ابریسیو ڈسک لگانی ہے جو آپ ٹائمنگ چین والی سائیڈ کی چھوٹی ٹکی دیکھ رہے ہیں اس ٹکی کو ہم نے بلکل چمکانا ہے جس طرح نکل کروم ہوتا ہے اس طرح اس کو چمکانے کے لیے ہمیں ابریسیو ڈسک کی ضرورت پڑے گی اس ڈسک کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر رگڑائی کرنی ہے گرینڈر کی مدد سے گرینڈر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کام کے لیے ڈرل مشین اور گرینڈر یہ دو چیزیں ہونا آپ کے پاس ضروری ہے ریڈ کلر کی ڈسک یوز کرنے کے بعد آپ نے فوم والی ڈسک یوز کرنی ہے جس طرح کے سان میں کپڑے والی ڈسک ہوتی ہے بلکل وہی یہ کام کرے گی اس کو آپ نے یوز کرنا ہے گرینڈر کی مدد سے ہی یوز کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر لسٹس لگا لینا ہے لسٹس آبن اور پھر آپ نے ٹائمنگ چین کی ٹکی کی رگڑائی کرنی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ بلکل نہیں ہو جائے گی جس طرح کے نکل کروم ہوتا ہے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش ہو چکے ہیں یہ دونوں طریقے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتا دیا ہیں آپ کی مرضی آپ صرف ٹاٹری والا پانی اور لیمن میکس کی مدد سے ہی ہیڈ کو واش کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی اگر آپ بلکل اس سے بھی زیادہ چمک چاہتے ہیں بلکل فریش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے واش کر سکتے ہیں تو اس طرح واش کرنے کے بعد گرینڈر لگانے کے بعد آپ نے اینڈ میں آخر میں چاک مٹی لگانی ہے چاک مٹی کی مدد سے اس کے اندر شائننگ اور آ جائے گی بلکل فریش ہو جائے گا چاک مٹی کے حوالے سے میں نے ایک کمپریٹ ڈیٹیل ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی ابھی تک واش نہیں کی تو پلیس جا کر ضرور واش کریے گا ویسے ہم نے مٹسیکل میکینیکل کورس بھی سٹارٹ کیا ہو گیا اگر آپ نے مٹسیکل میکینیکل کورس نہیں واش کیا تو پلیس جا کر واش کریں آپ مٹسیکلوں کے حوالے سے کام سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے جسٹ آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے اور اپنی بائک پہ وہی طریقے اپلائی کرنے ہیں اگر جو کوئی مسٹیک ہو بھی جائے تو آپ نے مجھے ورسائب نمبر پر رابطہ کرنا ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کے مسئلے کا حل مل کر کریں گے چاک مٹی لگانے کے بعد آپ نے ائر پریشر لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا فائنل ریزلٹ ہے فائنل ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے چاک مٹی کے حوالے سے ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور مٹسیکل میکینیکل کورس کے حوالے سے بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور انڈ سکرین میں بھی مل جائے گا دوستو یہ تھی اس کی فائنل لک آپ کو یہ ہماری محنت کیسے لگی سمجھانے کا طریقہ کیسے لگا ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ کومٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا جلد سے جلد ہم نے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے کرنے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ